بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس فلیٹ کے اندر کوئی چیز مردہ پڑی ہوئی ہے اور یہ عید کے فوراں بات جو ہے کی واقعہ ہوا لیکن پولیس کو بعد میں اجلا بھی اب پولیس جب موقع پہ پہنچتی ہے تو پولیس اس فلیٹ کا دروازہ بجاتی ہے فلیٹ کے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس فلیٹ کا دروازہ توڑ دیتی ہے پولیس جب دروازہ توڑتی ہے تو یہ نا خوشکوار بو جو ہے فلیٹ کے اندر کوئی موجود نہیں ہوتا وہ اس فلیٹ کے واشروم سے آ رہی ہوتی ہے پولیس جب اس فلیٹ کے واشروم میں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک کئی روز پرانی پڑی ہوئی لاش ملتی ہے پولیس اس فلیٹ کو اٹھاتی ہے اندازہ یہ ہوتا ہے پولیس کو کہ اس کو یا تو قتل کیا گیا ہے یا اس کی موت واقعہ ہوئی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس فلیٹ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے اور اس کی شناخت کا جو ہے وہ عمل شروع ہوتا ہے مغتول کی شناخت جو ہے وہ تریالیس سالہ سید شاہد علی ورد سردار علی کے نام سے ہوتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جو سندھ سیکٹریٹ ہے یہ اس کا ملازم تھا پولیس کو یہ پتا چلتا ہے اب پولیس کے لیے یہ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ جی اس کی موت کیسے واقعہ ہوئی ہے پولیس اس کو آہستہ آہستہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتی ہے پولیس کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے اس کو قتل کیسے کیا گیا ہے کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے یہ جب سنتی ہے پولیس تو پولیس بھی چکرا جاتی ہے کہ کس طرح یہاں پر ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں اپنے ہی لوگ جو ہے یا گھر کے اپنے لوگ کس طرح لالچ میں آ کر اور مختلف وجوہات پہ جو ہے وہ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں آپ یہ واقعہ سنیں گے تو حیران ہوں گے بلکہ جی پولیس یہ بتاتی ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے اس مقتول شاہد علی کے حوالے سے انفرمیشن لینا شروع کی جناب ایس ایس پی ویسٹ حفیظ الرحمن بگٹی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی پتا یہ چلا کہ اس کا نام شاہد علی ہے اور یہ سندھ سیکٹریٹ کا ملازم ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا جاتا ہے سرجانی ٹاؤن تھانے میں اور پولیس جو ہے وہ تفتیش شروع کر دیتی ہے یہ پتا چلتا ہے پولیس کو کہ اس شخص نے چودہ سال قبل جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی ان کی الہدگی ہو گئی تھی اور اس بیوی سے جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کی بیوی کے ساتھ رہائش بزیر تھا مقتول کی بیوی نے طلاق کے بعد کسی اور جگہ شادی کر لی تھی اور اس شخص کا نام جس کے ساتھ اس کی شادی کی تھی اس کا نام نومان تھا اور نومان سے جب اس نے شادی کی تو اس کے بعد جو اس شاہد علی کا بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بیچلرز کے ساتھ شفٹ ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑا ہوا تو بلال اس کے بیٹے بلال نے بھی ایک شادی کر لی اور اس سے بھی اس کی دو بیٹیاں تھیں بلال کی بیوی جو ہے وہ اپنے میکے میں رہائش پذیر تھی اور بیٹے بلال کے پاس اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یہ شاہد علی جو ہے یہ فلیٹ جو ہے یہ اس کا اپنا تھا اس کے نام پہ تھا اور یہ اس فلیٹ میں رہ رہا تھا اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو اس کی بیوی تھی اس نے الگ شادی کر لی بیٹے نے شادی کر لی لیکن اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو اس نے اس سے کہا کہ جی آپ مجھے یہ فلیٹ دے دیں آپ میرے والد ہیں لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ اس وقت جب طلاق ہوئی تھی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا تو یہ جو والد ہے شاہد علی یہ ظاہری بات ہے خود رہ رہا تھا تھی اس کو فلیٹ نہیں دے رہا تھا اب اس کے بیٹے نے بلال نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ فلیٹ لینے کے لیے اور والد کی پینشن لینے کے لیے والد کو قتل کر دیا جائے اور والد کو قتل کرنے کے بعد فلیٹ بھی میرے پاس آ جائے گا میری رہائش کا بندبست ہو جائے گا ماں یہاں آنا شروع کر دوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جو والد کی پینشن ملے گی اس پہ بھی پیسے آ جائیں گے تو اس پہ بھی میرا حق ہوگا اب اس نے پلان کیا اس نے یہ پلان کیا کہ والد کو قتل کرتے ہیں اور اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ عید الازحا والے دن ہی جس دن یہ عید آپ نے یہ گزری ہے ہفتہ ڈیڑھ ہوا ہے اسی دن وہ جو ہے اپنی بیوی کے ہمراہ اس نے بیوی کے ساتھ وہ خود گیا لیکن ساتھ ساتھ اس نے اب منصوبے کے تحت جو اپنے دوستوں کو ساتھ بلوا لیا کہ میرے دوست بھی آ رہے ہیں والد نے کہا ٹھیک ہے اس کے دوست آئے تو انہوں نے باقیادہ طور پر اس شاہد علی کو جو ہے وہ وہاں پر قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ کمبل میں لپیٹ کر اس کے واش روم میں ڈال کے یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر جب وہ لاش پرانی ہوئی اس سے تعفن اٹھا تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس فلیٹ میں کوئی چیز مردہ پائی گئی اور اس کے بعد پولیس نے اس کو بہرحال جو ہے وہ ریکوور کیا اور وہ ساری پولیس کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے ہم نے چیک کیا کہ معاملہ کیا تھا لوگوں نے ہمیں اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ یہ معاملہ تھا اس کا اس طرح بیوی بیٹے کے ساتھ تھے بیٹا جو ہے اس کا فلان جگہ رہ رہا تھا اس نے شادی کی ہوئی تھی تو پولیس کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں معاملہ سمجھ جانے لگا اور جب ہم نے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا اور اس کے بیٹے کو چیک کیا تو بلال والد شاہد بہو مہنور زوجہ بلال جو ہے اور بیٹے بلال کے دوست احمر والد آمیر اور انام والد ولید ان سب لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا جب انہوں سے انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے اصل مدہ بتایا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے اس والد کا قتل کیا تھا اور قتل کرنے کی جو بڑی وجہ بتائی وہ یہی تھی کہ یہ جی اپارٹمنٹ جو تھا جو فلیٹ تھا وہ ہم نے قبضے میں لینا تھا اور ساتھ ساتھ قتل کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا اس دوست کی طرح سے کہ جی آپ لوگ میرے والد کو میرے ساتھ قتل کروائیں میں اس میں رہیش اختیار کرلوں گا اپارٹمنٹ میں اور جو میرے والد کی پینشن ملے گی اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو مجھے قتل کروانے میں ہیلپ کر رہے ہیں اس میں سے میں آپ لوگوں کو حصہ دوں گا انہیں پیسوں کا لالچ دیا گیا تھا بہرحال پولیس نے جی ان سے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہوئی ہے گرفتار جو ملزمہ ہے جو اس کی بہو ہے اس سے جو مقتول ہے اس کا موبائل فون اور موقع سے جو ہے آلہ قتل ہتھوڑا اور پردہ چادر برامد ہوئی جس میں جو ہے لاش کو لپیٹا گیا تھا اور ان لوگوں نے مار کے جو ہے اپنے والد کو اس لڑکے کا یہ والد تھا اور ظہر اساتھ اس کی بہو جو اس کی وائف تھی یہ دونوں شامل تھے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کیا لپیٹ کے مار کے چھوڑ گئے انہوں نے کوشش جی کی پولیس یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایس اچ سی سی ٹی و فوٹا چیزیں نہیں تھی تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ جی کسی کو پتا نہ چلے کس نے قتل کیا ہے ظہر ہے جب موت واقعہ ہو گئی اور یہ پھر دفنا دفنو کے تحیز و تقفیم کے بعد یہ لوگ پھر آپس میں پیسے اور اپارٹمنٹ مانٹ لیتے اور لوگوں کو یہی لگتا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کو یہ ہوتا کہ ان کو ساری چیزیں مل جانی تھی میں نے جو چورو میں آپ کو کہا تھا اس طرح کی مطلب ہم تو نیوز کے شعبے میں ہیں اور ہمارے سامنے اس طرح کی روز کئی کہانیاں آتی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم اور آپ اس طرح کی کہانیاں سننے کے اب عادی ہو گئے اور ہمیں یہ کوئی نئی بات یا کوئی اچھوتی بات نہیں لگتی یا کسی بیٹے نے والد کو جو ہے وہ پیسوں کی خاطر اپارٹمنٹ کی خاطر قتل کر دیا یہ کوئی اتنی بڑی بات ہمیں نہیں لگتی کیونکہ یہ روز واقعات ہو رہے ہیں لیکن حیرت یہ ہے کہ آخر ہونا تو یہی تھا کہ یہ اس کا بیٹا تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی نہ اس نے کوئی دوسری شادی کی ہوئی تھی وہ اکیلا رہ رہ رہا تھا اگر کل کو اس کی طبعی موت ہو بھی جاتی تو ظاہر ہے اس کی چیزیں اس کے نام یا اس کی جو بیوی ہے اس کے نام ہونی تھی اور ان کو ہی ملنی تھی لیکن لالت جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی اور پھر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتا ہے کہ جو چیز اسے کل ملنی تھی وہ اسے آج مل جائے اور یہ ہی کیا اس نے بھی ظاہری بات ایک کوشش کی یہ ہی تھی تو یہ جو ہے اس نے اس طرح دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے مقدمہ نمبر سات سو چیس بڑا چوبیس بجم دفعہ چونتی سو اور تین سو دو کے تاتھ جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے اور ان کو جو ہے علیس یہ کہہ رہی ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش کر کے اور مزید جو شواہد ہمیں ملیں گے وہ سارے کٹھے کر کے جو ہے ملزمان کو چلان پیش کیا جائے گا عدارت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دلوانے کی کوشش کی جائے گی علیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے بڑے افسوسناک واقعی جی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کراچی کا آپ جو ہے اپنی دعا میں میں یاد رکھا کریں اللہ سب سے اپنے رحم مکرم کریں اللہ سب کی اولاد کو نیک سالح بنائے اور اللہ تعالی والدین کو بھی ہدایت دے کہ وہ اولاد کی جو جائز خرشات ہیں ان کو پورا کریں تاکہ کل کو ان کے ساتھ کوئی پرابلمز نہ ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے اب تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میں جو ویڈیو کرتا ہوں نوٹفکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچے اور آپ نے جو ہے سب کے لئے دعا کرنی ہے اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو اس سے خلاف ساسشیں کرنے والوں کو نسو نابوت کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا انشان بنائے مظلوموں کو انصاف مرلے ملے اور اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم کرے اللہ اس کے حالات بہت بہتر کرے اور اللہ جو ہے سب سے راضی ہو اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی لیکن مشرط زندگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ